السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم قائد مرسلین طاہا و یاسین احمد مجتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہ پر انور میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لیلے بدلا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں دوڑا نور کا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا بھیگ تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا اور نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا الحمدللہ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ساتھویں پروگرام ہے جو ترتیب وار چلتے آ رہا ہے اور ساتھویں پروگرام میں میری پہلے پروگرام میں حاضری ہے ابھی ہمارے عزیز بھائی جناب رضوان میمن صاحب نے بتایا کہ اس محلے کے لوگوں کی کاوشیں کوششیں میں تمام محلے کے لوگوں کو اور مزید اہل سنت گلشن نوری کے جملہ منتظمین کو کارکنان کو ان کے امام صاحب کو اور جس جس نے بھی محفل کو سجانے میں حصہ لیا اس علاقے کے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل منقض کی حضور علیہ السلام کی صیرت پیش کرنے سے پہلے ایک بات میں صرف آپ کو پہلے بتا دوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ربیل اول شریف کی بارہ تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے ربیل اول شریف کی بارہ تاریخ تھی اور اپریل کی بیس تاریخ بیس اپریل کو اللہ کے رسول علیہ السلام اور ربیل اول شریف کی بارہ تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے جو حضور علیہ السلام کی آمد کی خاص شب ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی میلاد کی آمد کی خاص شب ہے جسے شب ملاد النبی کہتے ہیں دنیا میں جتنے مکتب فکر ہیں یعنی الگ الگ مسلک اور مکتب فکر کے لوگ ہیں ان میں کے تمام اہل علم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو شب ہے شب ملاد النبی سال بھر میں اس سے زیادہ برکت والی رات کبھی آ نہیں سکتا ابن حجر سے لے کر ہمارے علماء تک ہمارے علماء سے لے کر مولوی اشرف علی صاحب جیسے لوگوں تک انہوں نے لکھا کہ شب قدر سے بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ شب ملاد النبی ہزار ہا شبہ قدر سے افضل ہے یعنی ملاد النبی کی شب قدر سے افضل ہے اور وہ تو کہتے ہیں شب قدر نہیں بلکہ ہزاروں شب قدر سے افضل ہے اور ملاد النبی کا دن ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہیں اور شب قدر سے بلکہ کروڑوں شب قدر سے بڑھ کر ہزاروں شب قدر سے بڑھ کر شب ملاد ہیں وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن آتا ہے اور شب ملاد میں صاحب قرآن آتا ہے شب قدر میں جبریل اور فرشتے آتے ہیں اور شب ملاد میں آمینہ کلال جان جبریل تشریف لاتے ہیں تو اس لیے یہ بہت مبارک رات ہے جو آنے والی ہے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی اور اس رات ہم خاص طور پر پوری رات ہمارے مرکز مسجد یا رسول اللہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ میں پوری رات محفل کرتے ہیں اس کی آپ کو خصوصی طور پر دعوت بھی ہے لیکن آج جو عنوان ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک ہی پہلو آج ہم بیان کریں گے اس سے روشنی حاصل کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی گلتیاں کرتا ہے یہ بات بہت خاص ہے انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی گلتی اتنی بڑے پیمانے کی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک غریب آدمی ہے غریب چوری کرے گا تو چھوٹی موٹی چوری کرے گا لیکن اگر کوئی کروڑپتی چوری کرے گا تو وہ پھر دو پانچ سو جس کی جب میں ہوگا وہ نہیں نکالے کروڑپتی لوگ پھر اپنی منصف کے اعتبار سے چوری کریں کوئی پیٹرول کے طور پر کوئی ڈیزل کے طور پر کوئی راکیل کے طور پر کوئی زمین کو ایک مرتبہ بیچنے کی بجائے پانچ سو مرتبہ بیچ دیتا ہے یعنی ہر آدمی اپنے لیول پر گلتی کرتا ہے اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی گلتی اتنی بڑی ہوتی زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں کہ آدمی کے پیر فسلتے ہیں اور وہ ایک کو بچانے کے لیے ایک فیصلہ کرتا ہے اور کسی ایک کا دل توڑ دیتا ہے بہت مرتبہ ایسے آتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک باپ بیٹھا ہوا ہے دو بچے آ کر پوچھتے ہیں اببہ سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا ہے اس موقع پر جواب انسان کا ایسا نکلتا ہے کہ ایک خوش ہوتا ہے اور ایک کا دل توڑ جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی ایسے مواقع آئے کہ حضور علیہ السلام تو وہ تصمیم کے سامنے دو لوگ تھے ایک کا دل بچاتے تو دوسرے کا ٹوٹتا دوسرے کا بچاتے تو پہلے کا ٹوٹتا آج ہم آج کی گفتگو میں یہ بتائیں گے کہ جب ایسے مواقع آتے تھے تو حضور کا فیصلہ کیا ہوتا یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا بڑا خودصورت گوش آئے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں کے لئے یہ نیا بھی ہو اور اس مرتبہ ملاد النبی کی محفلوں میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ کوشش کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے وہ گوشے جو اکثر و بیشتر ہم لوگ پیش کرنے سے رہ جاتے ہیں اور حضور ہی کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے تو ہمیں حضور کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہیے اور کچھ پتا کرنا چاہیے دیکھیں اللہ کے رسول نے ایسے مواقع پر جب کسی کا دل ٹوٹنے والا تھا تو فیصلہ کس طرح فرمایا اس کی چند مثالیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن میں وَقُولُ قَوْلًا صَدِيدًا کہ اے ایمان والو سیدھی سیدھی اور صاف صاف گفتگو کرو اگر تم سیدھی اور صاف گفتگو کرو گے يُسْلِحْ لَكُمْ آمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم سیدھی سیدھی اور صاف صاف اور اچھی اچھی گفتگو کرو گے تو اللہ تمہارے عامال کی اصلاح فرما دے گا اور اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا اللہ تمہاری عامال کی استعبی کرے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزَنَ عَظِيمَ اور ضرور ضرور اللہ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا ضرور ضرور عطا یعنی کہ آپ کی زندگی کے فیصلے آپ کی زبان کی گفتگو اگر صاف اور سیدھی ہے آپ صیدھی گفتگو کریں آپ صاف فیصلے کریں تو اللہ آپ کے عامال کو درست کر دے گا آپ کی بولی درست ہونی چاہیے آپ کا انداز درست ہونا چاہیے آپ کا فیصلہ درست ہونا چاہیے آئیے اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا اللہ کے رسول علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا اعلان نبوت کو ابھی پانچ سال باقی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام بلکل شباب اور جوانی کے عالم میں ہے بلکل مضبوط اور جوانی شباب پر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی پیتیس سال کی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام و تصدیم کی عمر شریف پیتیس سال کی ہے قریش کعبت اللہ شریف کی تعمیر میں مصروف ہے اور کعبہ تعمیر ہوتا ہے وہ لوگ کعبہ تعمیر کر رہے تھے اس کے ایک تفصیل ہے لیکن اس کی طرف نہ جاتے ہوئے صرف انوان پر گفتو کرتے ہیں کعبہ قریش تعمیر کر رہے ہیں تعمیر کرتے کرتے کعبت اللہ شریف کی دیواریں کمر تک آتی ہیں اور کمر کے اوپر حجر اسود رکھنا ہے کمر کے اوپر حجر اسود رکھنا ہے اور اوپر پھر دیوار تعمیر کرنا ہے اب مکہ میں درجنوں قبیلے اور قبیلوں کے حال یہ انتیائی جٹ جہالت کا ماحول کوئی کسی کی سننے والا نہیں گنڈا گردی عام دادا گیری عام آدمی جو ہے کسی سے کوئی سروکار نہیں کمزوروں کو دبانا لوگوں کا مال کھا جانا زنا شراب جوا بد پرستی سب عام ہے مروت نام کی چیز نہیں ایک قبیلہ آتا ہے بولتا ہے کہ حجر اسود تو ہم ہی رکھیں گے اگر کوئی دوسرے نے حجر اسود رکھا تو پھر دیکھنا اس کا کیا کرتے ہیں ایک قبیلہ آتا ہے سارے قبیلے کے لوگوں کا خون انگلیاں کاٹ کر ہاتھ کاٹ کر جسم کا حصہ کاٹ کے خون نکال نکال کر ایک کٹورے میں رکھتا ہے اور سب انگلیاں ڈباتے ہیں اور انگلیاں ڈبا کر کے قسم کھاتے ہیں ہم تو حجر اسود ہی رکھیں گے ہمارے علاوہ کوئی قبیلہ رکھے گا تو اس کا خون بہا دیں گے درجنوں قبیلے ایک حجر اسود رکھے کون اور پھر حالات یہ کہ جو قوم گھوڑا آگے پیچھے ہونے پر توجہ کریں عرب کا حال مکہ کا حال گھوڑا آگے پیچھے ہونے پر جنگ شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دونوں لڑتے ہیں دونوں کا قبیلہ لڑتا ہے قبیلے پورے پورے لڑتے ہیں یہ مر رہا ہے تو بیٹوں کو وصیت کر رہا ہے میں گھوڑا پیچھے ہونے کی وجہ سے فلان سے لڑتا رہا اگر تم میری اصلی اولاد ہے تو تم بھی لڑنا اور پھر جب تم لڑتے لڑتے مرنے لگنا تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا یعنی صرف گھوڑا آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے کئی کئی صدیوں تک جنگ چل رہی ہے اس کا تیر نشانے پر لگ گیا اس کا نہیں لگا کئی کئی صدیوں تک جنگ چل رہی ہے اب آپ بتائیں ہجار ایس ود رکھنے کی باری ہے کیا ہوتا کیسے خون کی ندییاں بہتی حالات کیا ہوتے ایسے میں قریش سر جوڑ کر کے بیٹھے کعبت اللہ کی تعمیر ہے ہجار ایس ود رکھنا ہے کیا کریں گے ایک بندے کی زبان پر ایک بات آتی ہے دیکھو ایک کام کرتے ہیں سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 35 سال کی ہے لوگ کہتے ہیں سب اپنے ایک تجربہ کار بڑھا کہتا ہے سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں کل صبح کو جو سب سے پہلے اللہ کے حرم میں آئے گا سب سے پہلے سہن کعبہ میں آئے گا ہم اس کو جج مان لیں گے اس کو حکم مان لیں گے اس کو فیصل مان لیں گے اور وہ جو فیصلہ کرے گا ہر قبیلے کو منظور ہوگا بولو تم سب قبول کرتے ہو ظاہر سی بات ہے پہلے کعبت اللہ کے سہن میں آنا مکہ والوں کے لئے مشکل کیا تھا سب نے کہا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں پلان ہوگا ہم پہلے چلے جائیں گے ہم پہلے چلے جائیں گے برحال فیصلہ اتنا آسان تھا کہ جو پہلے سہن کعبہ میں نظر آئے گا حرم میں جو پہلے نظر آئے گا وہی فیصلہ کرے گا سب خوشی خوشی گھر چلے گئے جب لوگ آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا جو آتا ہے دیکھتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں حضور کو حرم میں دیکھا سب کی کلی کلی کھل گئی ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا اللہ کے رسول نے ابھی عمر مبارک 35 سال کی تھی سب خوش ہو گئے اور لوگوں نے کیا کہا شکر ہے اللہ کا کہ وہ فیصل بن گیا جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے جو سچا بھی اور امانت دار بھی ہے یعنی کہ اللہ ہو اکبر اللہ کی شان دیکھو جو بعد میں پتھر برسانے والے ہیں وہ ان کے صادق و امین ہونے کا اعلان کر رہے ہیں ان کے صادق و امین ہونے کی گوائی ہی دے رہے ہیں ان کی سچائی کی گوائی ہی دے رہے ہیں اور سب مطمئن ہو گئے اب آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کا تعلق جو تھا وہ قبیلہ بنو حاشم سے تھا اب حضور علیہ السلام و تسلیم کو کیا فیصلہ کرنا ہے سارے قبیلے حیران ہیں کہ کیا فیصلہ کریں گے محمدی عربی روح افیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بتائیں سب تو متفیق ہے حضور جو فیصلہ کر دیتے سب مان جاتے لیکن ایسے موقع پر حضور علیہ السلام کی صیرتِ طیبہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے اور قوم کے درمیان جینے والے محلوں کے پنچ محلوں کے پنچ گھر کا ذمہ دار ملک کا ذمہ دار شہر کا ذمہ دار علاقے کا ذمہ دار یعنی اللہ نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ ذرا دیکھیں کہ بڑا پن کسے کہتے ہیں اللہ ہو اکبر آج انسان کسی کو اگر کچھ دے دے وہ اپنے گھر کا دیکھتا ہے اپنے بچوں کا دیکھتا ہے اپنی برادری کا دیکھتا ہے اپنے محلے کا دیکھتا ہے اپنے خطے کا دیکھتا ہے اپنے قبیلے کا دیکھتا ہے مگر یہ رسول تو پوری کائنات کے لئے رحمت بن کر آئے تھے جب میرے آقا علیہ السلام کو فیصلہ کرنا ہوا تو حضور علیہ السلام نے مکہ میں جتنے قبیلے تھے سارے قبیلوں کے سردار کا نام لے لے کر کے بلایا سب وہ ٹوٹ کر کے آگئے اور حضور علیہ السلام نے اپنی مزمیل و مددسر والی چادر کو بچھا دیا اور چادر بچھانے کے بعد حضور نے اس کے اندر حجر اسود اپنے ہاتھ سے رکھا اور پھر فرمایا سارے قبیلے کے لوگ یہ چادر کو ہاتھ لگا دے سب اٹھا دے مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کسی نے نہیں رکھا اور حجر اسود سب نے بکھ دی حضور علیہ السلام کی صیرت کا انداز فرمایا سب چادر کو ہاتھ لگاؤ سب نے چادر اٹھایا 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 اور جہاں تک دیوار دی وہاں تک لے گئے جب وہاں تک چادر پہنچی تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ رکھ دیا اور حضور علیہ السلام کی حکمت کی وجہ سے مکت المکرمہ کا وہ فتنہ جو صدیوں تک خون ریزیا کرتا تھا حضور علیہ السلام کی اس حکمت کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دم توڑ گیا دوسرا موقع اللہ کے رسول علیہ السلام حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے حجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے خوبصورت واقع ہے حضور کی پوری حجرتی بے مثال ہے مدینہ والے اتنے منتظر تھے اللہ کے رسول کے کہ صبح کو سب لوگ گھر سے نکل کر آتے اور سنیت الودا جہاں مدینہ منورہ کی سرحت جہاں سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پر مدینہ شریف کی سرحت ختم ہوتی ہے بار ختم اندر شروع تو وہاں پر وہ لوگ کھڑے اور کٹیلوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کر آنکھوں پر دیکھتے کہ حضور آرہے ہیں حضور آرہے ہیں حضور آرہے ہیں حضور آرہے ہیں پتہ چلا عاشق حضور کے آنے پر غمگین نہیں ہوتے عاشق تو حضور کے آنے پر خوش ہوتے بے شک بے شک اللہ آپ آئیں تو خوشیاں آئیں آپ آئیں تو آپ کی آمت کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوا آپ کی آمت سے برکتوں کا نزول ہوا آپ آئیں تو رحمان کا پتہ ملا آپ آئیں تو قرآن کا نزول ہوا آپ آئیں تو رمضان المبارک کی بہاریں ملیں آپ آئیں تو اللہ کا قانون ملا آپ آئیں تو شریعت کا نفاذ ہوا آپ آئیں تو بتھ کھانا بنا کر کے جس کعبے کو ناپاک کرنے کی کوشش کی گئی اس کعبت اللہ کو بوتوں سے پاک کر دیا گیا دنیا میں سب سے بڑے انقلاب کا دن مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے اس سے بڑا دن دنیا میں کوئی نہیں ہے عید الفطر ایک مقصود طبقے کا دن ہے عید الادہا مقصود طبقے کا دن ہے آشور کا دن مقصود طبقے کا دن ہے شب برات شب قدر مقصود طبقے کا دن ہے لیکن ملاد مصطفیٰ وہ دن ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر انسان کے لئے خوشی کا دن ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے انسانیت کو ظلم کے شکنجے سے آزاد کیا یہ تو جانوروں کے لئے بھی خوشی کا دن ہے کہ وہ جانوروں کے لئے بھی رحمت بن کر کے آئے اللہ اکبر یہ تو منافقوں کے لئے بھی رحمت کا دن ہے کہ منافقین کے عذاب کو اللہ نے مؤخر فرما دیا اس میں تاخیر فرما دی کافروں کے لئے بھی یہ دن اللہ اکبر کیسا رحمت والا دن ہے کہ اگر حضور نہ آتے تو کبکہ ان پر پتھر برس جاتے کبکہ ان پر آگ برس جاتی لیکن اللہ فرماتا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ پیارے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس لئے ہم ان پر عذاب کرنے والے نہیں ہیں اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں صحابہ انتظار کر رہے ہیں عورتیں چھت پر چڑی چڑھ کر انتظار کرتی ہیں حضور آنے والے ہیں مرد سنیت الودا پر پہنچ کر انتظار کرتے ہیں حضور آنے والے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں بلاخر وہ دن آ ہی گیا کہ حضور آ گئے بانس صیرت نگاروں نے لکھا حضور کی پیدائش کا دن بارہ ربیل اول اور پیر کا دن اور جس دن اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ دن بھی پیر کا دن تھا اور ربیل اول کی بارہ تہلی سبحان اللہ اتفاق ہے ایک خسن اتفاق ہے بڑا خوبصورت اتفاق ہے بڑا خوبصورت اتفاق ہے اور آپ کو بتاؤں پھر اس پر ایک اور حسین چیز کہ جس وقت اللہ کے رسول پیر کے دن بارہ تاریخ کو مدینہ منورہ پہنچے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں چھت میں تھی اور بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے ناپ پڑ رہی تھی تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ فَنِيَاتِ الْوَدَائِيِ وَجَبَا شُكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعْلِ اللَّهِ دَائِي سبحان اللہ تو پتا چلا کہ حضور آئے تو پھر ناپیں ہونی چاہیے بے شک بے شک سبحان اللہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ناپیں نہیں ہونی چھوٹی ان کو وہ لوگ ناپوں کو گانا بجانا سکت کچھ دنیا دار لوگ ہیں یا کچھ کالیج سکول کے ایسے بچے ہیں کہ جو دین نہیں جانتے جو لوگ دین نہیں جانتے یا پھر یہ بات کون کرتا ہے جو بچے دین نہیں جانتے کہ بھئی ہمارے دین میں گانے بجانے کا کیا تعلق ہمارے دین میں شیر شائری کا کیا تعلق کچھ تو وہ ہیں اور ایک طبقہ وہ ہیں جن کے دل عشق اور محبت سے خالی ہے پتا نہیں وہ کون لوگ ہیں کہاں رہتے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں کیا فکر ہے دو طبقے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں ایک تو وہ جس کے پاس علم نہیں توجہ آپ کی دو طبقے اس کا انکار کرتے ہیں کس کا ایک تو وہ جس کے پاس علم نہیں اور ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے مگر عشق نہیں یا تو بے علم اس کا انکار کرتا ہے یا تو بے عشق انکار کرتا ہے اور بے علم جاہل ہوتا ہے بے علم جاہل ہوتا ہے اور بے عشق جس کے پاس حضور کا عشق نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے تو یا تو جاہل اس کا منکر ہے یا تو عشق نہ کر کے کافر اس کا منکر ہے عشق نہ کر کے کافی رسکہ منکر ہے کیونکہ عشق کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا تو اب ہمارے مذہب میں گانے کی اجازت تو نہیں ہے لیکن نات کو گانا بچانا کہنا یہ انتہائی درجے کی دل کی بدبختی اور شقابت ہے شاید ہی ایک پرسن لوگ بھی یہ بات نہیں کرتے ہوں گے جن کے پاس اللہ نے دل دیا ہے عشق دیا ہے محبت دی ہے اس کا ثبوت کیا ہے انسار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بنو نجار کی کہہ رہی ہے تلع البدر علینا من صنیات البدائی وجبہ شکرو علینا مادعا للہ دائی اور حضور یہ سن رہے ہیں اور سن کر کے مسکر آ رہے ہیں اور جو گلام ہیں وہ خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں مرحبا بکا یا رسول اللہ مرحبا بکا یا رسول اللہ مرحبا بکا یا رسول اللہ اور صحابے کرام کہتے ہیں فیدات امی وابی یا رسول اللہ یعنی کہ نعرے لگ رہے ہیں مدینہ منورہ میں گویا کے پتا چل رہا ہے نعب بھی ہو رہی ہیں نعرے بھی ہو رہے ہیں اور صیرت نگار لکھتے ہیں آنکہ آئے تو اتنی بھیڑ ہو گئی کہ رستے میں چلے کی جگہ نہ رہی اس کو جنوس پہی کہتے تو پھر جنوس کہتے سبحان اللہ مدینہ میں قدم رکھا تو نعرہ بھی ثابت ہو گیا نعب بھی ثابت ہو گئی اور حضور کی آمد پر لوگوں کا روڈ پہ نکلنا بھی ثابت ہو گیا یہ تو یہی بات ہے نا اگر انسان کو عشق ہو تو پھر عشق جہے وہ سارے جہے وہ نکاح لی لیتا ہے اخص کر ہی لیتا ہے اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں پھر ناتوں کا یہ سلسلہ چلا اس شان سے چلا کہ کبھی حسان نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِيْدِ النِّسَا خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ قَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَا یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا میری آنکھیں کیا دیکھتی یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا کسی ماں کی گود میں پیدا ہی نہیں ہوا اور پھر حسان کہتے ہیں میرے آقا اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک بنا کر کے پیدا فرمایا اور کہتے ہیں آپ جیسا بننا چاہتے تھے حسن کا عقیدہ دے صحابی رسول کا عقیدہ یا رسول اللہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا اس کو میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں میں نسار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں فسا عرق کے بڑے بڑے تیرے آگے ہوں اے دبے لچے کوئی جانے موہ میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے ہی تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کی ناتیں پڑی گئی پڑی جا رہی ایک بات آپ سے اور کہتا ہوں اگر اس امت میں ناج شریف کو رائچ کر دیا جائے تو یہ امت گناہ سے محفوظ ہو سکتا ہے نوجوانوں کو ہم گناہ سے بچانے کے لیے آلٹرنیٹ کے طور پر ناپ کی طرف مائل کر اس لیے کہ اسلام آلٹرنیٹ پیش کرتا ہے بدل پیش کرتا ہے منع کرنے سے بدل پیش کرنا آسان ہوتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں وہ وحیات گانے جس میں کفریات ہو اس کو پڑھنے کی بجائے اگر اس کو کہہ دیا جائے یہ نہ سن بلکہ یہ سن حبیبِ خدا کا نظارہ کروم ہے دل و جان ان پر نصارہ کروم ہے مجھے ہاتھ آئے اگر تاجِ شاہی تیری کفشِ پا پر نصارہ کروم ہے تیرے سر پہ تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارہ کروم ہے تیرے درک ہوتے کہاں جاؤں پیارے کہاں اپنا دامن پسارہ کروم ہے اگر وحیات گانوں کی بجائے لوگوں کو یہ ناتیں دے دی جائے کہ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سوہے ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا اگر ہم کوئی گزل کی بجائے لوگوں کو یہ نات دے دے وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں یہ تو چند نمونے میں نے پیش کی ہے ورنہ آج بھی ناتیں لکھنے والے نک رہے ہیں پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں خوبصورت انداز ہے خوبصورت لہجہ ہے خوبصورت تخجلات ہے خوبصورت تصورات ہے آج بھی ناتوں کا سلسلہ جاری ہے حسان، سادی، شیرازی، گزالی اور نابغہ جادی، امام اہل سنت، مفتی آزم، کافی، مراد آبادی اس طریقے سے لوگوں کی بزرگوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ناتیں لکھی جارہی ہیں گفتگو ہو رہی ہے سلسلہ چل رہا ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں نات شریف پڑھنے والوں کے لئے مقفرت کی بشارت ہے جوانی کی بشارت ہے مو سلامت رہنے کی بشارت ہے بلکہ اللہ اس مو کو کینسر سے بچا لے جس مو پر جس زبان پر مصطفیٰ جانے رحمت کی مدہت ہو اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے حسان سے کہا تھا حسان جب تک تُو میری نات پڑھتا رہے گا اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد کرتا رہے گا عرض کی اللہ جب تک حسان میری نات پڑھے اس کا مو سلامت رکھنا صحابہ کہتے ہیں ایک سو بیس سال کے ہو گئے تھے حسان ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بھی جوان ہے سبحان اللہ نات شریف کی اپنی برکت ہے اپنے بچوں کو عادی بنائیے اپنے بچوں کو پابن مد گانے مت گائیے گانے میں کفریہ کلمات ہے گانے میں گندگی ہے اور ایک چیز ہے گانا جس کے لئے گایا گیا وہ زانی لوگ ہے زانیاں لوگ ہے وہ شرابی ہو ہیں جواری ہے اور گنے گار ہے مجرم ہے اور اللہ کے نافرمان ہے اللہ کے دشمن ہے وہ لوگ جن کے لئے گانے اور گزلیں ہیں اس لئے حضور کی مدہت کیجئے حضور کی مدہ سرائی کیجئے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم کے پیارے دیبانو حضور کی نات پڑھو گے اس کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات یہاں آگئی تو عرص کا دنات کی بات پھر آگے چلتے ہیں میں انوان سے نہیں ہٹوں گا بات کروں گا لیکن انوان آگے بڑھانے سے پہلے بات اچانک یاد آئی نات شریف کا فائدہ کیا ہے نات شریف کا فائدہ کیا ہے دیکھیں ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اگر آپ کی توجہ تو سننا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں حضور کو اس پر اطلاع ہوتی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان سے زیادہ ہمارے قریب ہیں قرآن کہتا ہے نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں اور ترجمہ یہ بھی ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہیں توجہ آپ کی نبی مومنوں کے جان کے مالک ہیں تو بھئی جو مالک ہوتا ہے تو اس کا مال کہاں ہوتا ہے مال تو مالک کے قریب ہی ہوتا ہے نا مال تو مالک کے قبضے میں ہی ہوتا ہے نا تو چاہیے یہ کہو چاہے یہ کہو اسی لئے میرے امام نے کہا سب کچھ تو انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے سب کچھ تو انہی کا ہے سچ بات اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے سب ان کی مٹھی میں ہے اسی لئے سرکار نظمی نے بھی کہا کہ ان کی بند مٹھی میں سارا بانکپن میرا تو حضور علیہ السلام اگر آپ مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں تو رسول اللہ ہماری جان سے زیادہ قریب میں نے کل کی رات اور پرسوں کی رات ہزاروں کا مجمع تھا لوگوں کے ایک پیغام دیا لوگوں سے میں نے کہا اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا پوری تقریر یاد رہے یہ یاد رکھنا آپ نے اب تک سب سے دل لگایا ہے میرے مالے گاؤں والوں گمبدوں مینار کے شہر میں رہنے والوں بارش کے موسم میں بھی کیچڑ میں بھی آرام سکون تج کر رسول اللہ کی محفل میں آ کر بیٹھنے والوں آپ نے سب سے دل لگایا ہے آپ کا دل پیسے سے لگایا آپ نے کسی نے گناہوں سے لگایا کسی نے اولاد سے لگایا کسی نے مکان سے کسی نے دکان سے کسی نے کس سے کسی نے کس سے کسی نے کس سے ایک بات میری آج مان لو سب سے دل لگا کر دیکھا اللہ کے نبی سے بھی ایک بار دل لگا کر دیکھو ان سے سچا پیار کر کے دیکھو اگر آپ کل کی تقریر میں آئیں گے کل کی محفیل میں آئیں گے تو کل میں بیان کروں گا آپ کے سامنے عاشق رسول کون تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون عاشق رسول ہوتا ہے ابھی تو جھگڑا ہی ہو رہا ہے وہ کہتا ہے میں وہ کہتا ہے میں سب کہہ رہے ہیں میں 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 لیکن کل ہم انشاءاللہ حدیث پانک کی اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں بتائیں گے کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے لیکن وہ کل کا عنوان ہے آج صرف یہ پیغام آپ کے لیے کہ سب سے دل لگایا حضور سے دل لگا کی دیکھو حضور سے عشق کر کے دیکھو اگر واقعی عشق کو آپ نے کر لیا پتہیں کیا ہوگا آپ اکیلے رہیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ ہے اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں یہ سچائی ہے جو آپ واقعی اگر عشق کریں ابھی تک ہم نے بات کی عشق کی اگر ان سے عشق کروگے اکیلے میں رہوگے تو ڈر نہیں لگے گا آپ کو اکیلے میں قیف محسوس ہوگا آپ ہمیشہ تنہائی محسوس کروگے یہ جو موبائل میں بار بار لگے رہتے ہیں موبائل بند کر کے آپ بیٹھے رہوگے آپ میسیجز دیکھتے ہو چھوڑ دوگے میسیجز دیکھنا فیس بک پہ جاتے ہو چھوڑ دوگے یوٹیوب پہ جاتے ہو چھوڑ دوگے کیوں اگر سچا عشق ہو گیا تو آپ آبادی چھوڑ کر ویرانہ تلاش کروگے دوستوں کی انجمل چھوڑ کر تنہائی تلاش کروگے کیوں کیونکہ جن کو واقعی عشق ہوا ہے جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی میرے ساتھ موجود ہے اور وہ یار کی موجودگی کی لذت محسوس کرتے ہیں اور پھر جب ان کا کوئی دل دکھاتا ہے اور وہ روتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی کی آفتین میرے آسو کو پہنچ رہی ہے جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھ کر کے تسلیہ دے رہا ہو جب بیچینوں پہ ہے ایسا لگتا ہے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سینے کو ٹھنڈا کر رہا ہو لیکن بس بات اتنی ہوتی ہے یہ سب کرنے والا نظر نہیں آتا محسوس کرنا پڑتا ہے وہ ہے کون تو وہ وہی ہوتا ہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے دیکھیں اس امت کو ضرورت ہے کسی سہارے پر نظر کرنے کی بجائے اس کی طرف توجہ کرے اللہ رب العزت نے اس امت کے لئے سب سے بڑا سہارا بنا کر جس حبیبِ خدا مصطفیٰ جان رحمت کو بیجا ہے جس دن ان کے ہو جاؤ گے کبر کی تنہائی بھی تمہیں بیچین نہ کرے گی کمرے کی تنہائی بھی تمہیں بیچین نہ کرے گی بلکہ اقبال کہتے ہیں دعا نمس کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز اللذتِ آشنائی شہادت ہے مقصودِ مطلوبِ مومن نہ مالِ گنیمت نہ کشور کشائی اور استادِ زمن مولانا حسن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری یہ دو مصروں میں بیان کر دیا اگر واقعی عشق ہو جائے تو میری بات آپ کو غلط نہ لگے گی عشق کر کے دیکھو اب تک باتیں کیے عشق کر کے دیکھو استادِ زمن کہتے ہیں دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشت تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آلائی ہو اور آستانے پہ تیرے سر ہو عجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو عجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو آج جو اے کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چائیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور اس کی قسمت پہ فیدا تخت شہی کی رات خاکِ تیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو اللہ اکبر ان کے بن کر دیکھیں اور عشقوں کیسے ہوتا ہے کل بیان کریں گے لیکن آج جو کہنا ہے نات شریف یہ بھی عشق کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے نات شریف بھائیوں اور نات بھی اس کی لکھی ہوئی جو ذمہ دار شاعر اڑگم دڑگم اٹانگ پٹانگ نہیں کیونکہ آج لوگ کچھ بھی کچھ لکھ رہے ہیں ایک جلسے میں موجود تھا کسی نے کہا اس کے موہ پہ ڈال دو گرم پانی اس کے موہ پہ ڈال دو تھنڈا پانی میں نے کہا یہ کوئی نات ہے تھنڈا پانی گرم پانی ایک نات میں نے سنا کہہ رہے ہیں کہ اتنا ماریں گے کہ دھونٹے رہ جاؤ گے میں نے کہا یہ کوئی نات ہے مار پٹ کی کوئی بات نات میں ہوتی نات کہتے ہیں محبوب کی تاریخ اور دوسرے رخ پر محبوب کے دشمنوں کو جواب دیں محبوب کی مدہت کرنا یا محبوب کے دشمنوں کو جواب دیں چودھویں صدی میں اگر سنف نات کو دیکھیں تو مجھے امام احمد رضا کے کلام کو میں تخجیلات کی میراج پر دیکھتا ہوں اگر یہاں پڑے لکھے لوگ موجود ہیں تو میں ان کے سامنے ایک کلام پیش کرتا ہوں ایسے ہی اور وہ ذرا سمجھے کہ یہ بات کون کر رہے کس طرح کی بات ہے وہ کہتے ہیں اور دیکھئے تگزل نات دونوں ایک دوسرے سے کیسے گلے مل رہے ہیں اور اردو ادب کس طریقے سے میراج پارہ کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے جگ مگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے حسن تیرا سانہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سانہ دیکھا نہ سنا حسن تیرا سانہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے مٹ گئے آپ مٹانے والے آسیو تھام لو دامن ان کا آسیو تھام لو دامن ان کا وہ نئی ہاتھ جھٹکنے والے سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ پڑے بکتے رہے بکنے والے اور کہتے ہیں کفے دریائے کرم میں ہے رضا کفے دریائے کرم میں ہے رضا پانچ پھوارے چھلکنے والے اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے اللہ اور بر اس طرح سے بے شمار کلام ہے اور بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ناج شریف آپ اچھے سے ناج شریف سنیں آپ جو بھی کرتے ہیں ہم جو بھی کرتے ہیں حضور دیکھتے ہیں یہ جو محفل سجی ہے نا اس پر بھی حضور کی نظر ہے اس پر بھی حضور علیہ السلام کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں اب آپ کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے جب اس پر بھی حضور کی نظر ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے اگر آپ سوت کا دھندا کرتے تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے اگر آپ کسی لڑکی سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے اگر آپ کسی کے ساتھ پاپ کرتے ہیں تو اس پر بھی حضور کی نظر ہے اس لیے ذرا سنبھل کر جب نبی کو اپنی جان کے قریب مانتے ہو جان سے زیادہ قریب مانتے ہو تو پھر تھوڑا اس کا بھی احساس کرنا اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہوں کلام سنو سچے سچے شورہ کے سنو آج کل لوگوں کا مزاج بدل گیا کسی کا بھی سنتے ہیں بلکہ اب تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رافضیوں کا کلام بھی سننے ہیں ایک بات یاد رکھنا جس کا کلام سنو گے جس کی کتاب پڑھو گے اس کی فکر تم پر اثر انداز ہوگی وہ روافض جو گوہ سے پاک وہ سید نہیں مانتے کس مو سے سننے ان کا کلام سنتے ہیں وہ رافضی جو صحابہ کو کافر مانتے ہیں کس مو سے لوگ ان کا کلام پڑھتے ہیں ان کا کلام سنتے ہیں یاد رکھنا من تشبہہ بھی قومن فہوا منہم جو جن سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے اور ہمارے مرشیدوں میں ایک مرشید حضور اچھے میعہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قسم خدا کی رافضی کی قبر خود کے دیکھنا سور نہ نکلے تو پھر کہہ دینا آپ کیا سمجھتے ہیں عشق جب تک حدوں میں ہے مسلک کی حدوں میں ہے تو کاب پاک ہے اور نجات دہندہ ہے شریعت کی حدوں میں ہے تو کامیاب ہے یاد رکھنا ورنہ اس مقام پر جاؤ گے کہ جہاں سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں جیسے عیسائیوں کو عیسیٰ پناہ نہیں دیں گے ویسے رافضیوں کو پنجتن پناہ نہیں دیں گے تو اس لیے جس کی سنو وہ شاعر سننی ہونا چاہیے وہ بھی شریعتِ متحرہ کی حد میں اس نے لکھا ایک بیر ایک ایک شخص امامِ حلی سنت کے پاس نات لکھ کر کے لائے تو انہوں نے لکھا جس کا مفہوم یہ ہے درخت کب کھڑے ہیں گمبدِ خزرہ کے سامنے درخت کھڑے ہیں مجھے یاد نہیں آ لیکن میں مفہوم پیش کروں درخت کھڑے ہیں گمبدِ خزرہ کے سامنے مجھے یاد نہیں کدسی کھڑے ہیں ہاں یہ کدسی کھڑے ہیں ایسے گمبدِ خزرہ کے سامنے کہ مجھے یاد نہیں کھڑے ہو جیسے خیمہِ لیلہ کے سامنے تو یعنی حضور کے روزے کو خیمہِ لیلہ سے تشبیح دی ہے نا خیمہِ لیلہ سے تشبیح دی تو میرے امام نے اس کی کیا اصلاح کی فرمائے کجاہ لیلہ اور اس کی اوقات اور کہاں میرے محبوب کا روزہ یہ کہو کہ درخت یوں کھڑے ہیں گمبدِ خزرہ کے سامنے کدسی کھڑے ہو عرشِ مولا کے سامنے یہ عشق ہے عشق اس کو کہتے ہیں تو اس لیے کلام سننے سے پہلے شاعر بھی دیکھو آج کل کچھ بھی ہو رہا ہے تو یاد رکھنا گم رہی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے ہے بلکہ ہمیں تو یہ بھی پتا چلا ہمیں دوکھ ہے کہ محرم شریف کے اندر سنیوں نے بہت ماتم بجائے اور ہمیں دوکھ ہے اس کا اسلام میں اور وہ بھی اہل سنت میں گوز پاک کے مسلق میں گریب نواز کے مسلق میں محبوب الائی کے مسلق میں ماتم کی کوئی اجازت جو کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن ہمارے اہل سنت اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرا عشق کہتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں تو کیا گوز پاک سے بڑا تو عاشق اہل بیت ہے گوز پاک تو گھر والے تھے گریب نواز سے بڑا تو عاشق اہل بیت ہے مخدوم سمنہ سے بڑا تو عاشق اہل بیت ہے یاد رکھنا جس سے مشابیت کروگے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھوگے ہم مطمئن ہیں اہل بیت کی محبت پر کہ ہم گوز پاک کے نقش قدم پر انشاءاللہ ہم انشاءاللہ قیامت میں گوز پاک کے ساتھ اٹھیں اور جن سینوں کے اندر اہل بیت کی سچی محبت نہیں ہے بلکہ چٹنگ کرنے اور خلفاء خلفاء راشدین کا بگز ہے وہ یہاں بھی پٹ رہا ہے اور وہاں بھی پٹے گا اور الحمدللہ ہمارے سینوں کا حال یہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں جناب بلے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے ہمارے یہاں تو دس دنوں تک کے ان کی مشابیت کے کپڑے پہننے کی بھی اجازت آپ سوچیں گے کہ ملاد کے موقع پر یہ مردہ گڑا کیوں نکالا جا رہا ہے اس لئے نکال رہے ہیں کہ آج بد مذہبی سلام اور ناتے پڑ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہو کہ کسی کی آواز اچھی ہے تو آپ اس کو سننے لگے نہیں ایک صاحب کو ہم نے سنا کہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو سلام پڑھا رہے ہیں کیا مستقی شان رحمت پر لاکھوں سلام آ رہی ہے میں نے کہا کہ اب تک تو آپ ملڑتے رہتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ لاکھوں سلام جھوٹ ہے لاکھوں سلام جھوٹ ہے تو جب لاکھوں سلام جھوٹ ہے تو ہم جان رحمت پڑھتے ہیں تم شان رحمت پڑھتے ہو حالانکہ آپ کو کہوں جان اور شان میں کتنا بڑا فرق ہے یہی تو تمہارے اندر اور ہمارے اندر میرے امام نے جان کا تم شان حالانکہ وہ شان رحمت بھی ہے اور جان رحمت بھی ہے لیکن جان رحمت کا جو لطف ہے وہ عاشق جان ہے جن کے ایمان میں جان ہے اور آپ کہتے تھے اب تک کہ لاکھوں سلام پڑھنا حرام ہے ہم کہتے ہیں کیوں حرام ہے کم مسجد میں پڑھتے ہو مصطفہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو ایک زبان میں لاکھوں سلام کہنا یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہم نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا ہم نے کہا جب تو ایک زبان میں لاکھ لاکھ بار اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے تو کیا ایک زبان میں ہم لاکھوں سلام نہیں پڑھ سکتے جب ایک ہی زبان میں لاکھوں شکر ادا ہو سکتے تو ایک ہی زبان میں لاکھ و سلام نہیں ہو سکتے تو یاد رکھنا امام احمد رضا تک کو پرنا آسان نہیں ہے میرے امام کے بارے میں انہی کے پیر خانے سے آواز آئی منار قصر رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہ رضویہ تو ایک کرامت ہے ہدایے کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو چلے بات دور نکلی تو آپ کو ناتیں سننی ہیں لیکن مستند معتبر اور اس شاقہ نے رسول سے سننی ہے بات کہنے چلاتا دور نکلی بات سمیٹ لیتا ہوں ایک شاعر ہے بہت بڑے ان کا نام ہے علامہ شرف الدین کیا نام ہے کیا نام ہے بولے کیا نام ہے نات کی برکت نات سنو نات سناؤ بچوں میں عام کرو اپنے خاندان میں عام کرو شیخ عبدالک مہدیس ڈیلوی فرماتے ہیں جس گھر میں ملاد پڑھ لیا جائے سال بھر تک وہ گھر چوری ہونے سے آگ لگنے سے اور نقصان ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے ہاں اور شیخ صاحبی لکھتے ہیں اخبار الاخیار میں کہ میں جب ملاد کی محفل منقیت کرتا ہوں تو کھڑے ہو کر حضور پہ سلام پڑھتا ہوں اور مجھے یہ ایک خوف لگتا ہے کہ میرا عمل سارے عمل برباد ہو سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ ملاد النبی کے وقت جو میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں میرا یہ عمل اللہ برباد نہیں کرے گا اور اس کے بعد میں جو دعا کرتا ہوں اللہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا تو علامہ شرح الدین بوسیری بڑے شاعر تھے اور شاعر جو تھے تو آپ بادشاہ کی شان میں قصیدہ لکھتے تھے کلام لکھتے تھے شاعری کرتے تھے ایک مرتبہ ایک مجذوب تھے مجذوب یہ بہت بڑے عالم تھے شاعر تھے ایک مجذوب مجذوب سمجھتے اللہ کا وہ ولی جو خدا کے محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے عشق میں عشق الہی میں اس کی اقل ختم ہو جاتی ہے وہ مجذوب ہوتا ہے ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا لیکن ہر مجذوب پاگل کی طرح نظر آتا ہے مجذوب کی کچھ نشانی آئے وہ بارہ سال تک بھی نہ نہائے تو اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئے گا بہت بڑی پہچان ہے مجذوب کی اس کے جسم سے اس کے کپڑوں سے کبھی بدبو نہیں آئے گی نمبر ایک نمبر دو اس کے سامنے جب شریعت کی بات کرو گے تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گا خودکار بھی نہ کرے مگر انکار بھی نہیں کرے گا مجذوب کی پہچان ہے تیسری پہچان بزرگوں نے بتائی اس کی پشت پہ کھڑے ہو کر اگر درود پڑھو تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے گا اگر کہ اس کی اقل نہیں ہے بزائل لیکن اس کے دل کا کنیکشن جس سے یار سے جھوڑا ہوا ہے تو جب وہاں درود پہنچے گا تو اس کو لگے گا نا کہ کوئی پیچھے سے کچھ بھیج رہا ہے ہاں تو یہ بات ہے برحال اور بھی نشانی آئیں یہ بات میں نے بزرگوں کی آپ کو بتا دی شاید آپ کو کسی کتاب میں ملے نہ ملے لیکن بزرگوں کی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مجذوب شرف الدین کو ملے اور شرف الدین کو ملے تو ملنے کے بعد انہوں نے شرف الدین کا ہاتھ پکڑا اے علامہ اتنا بڑا تو عالم ہے علامہ ہے شائر ہے عدیب ہے خطیب ہے نقیب ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے یہ بتا جس نبی کا کلمہ پڑتا ہے کیا اس نبی کا تجھے دیدار ہوا کبھی حضور کی زیارت ہوئی آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں تو جب کہا نا کہ کیا حضور کی زیارت تُنے کی کبھی رسول اللہ کا دیدار ہوا تجھے کبھی تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئے اور ان کو احساس ہوا کہ میں عالم خطیب عدیب یہ اللہ فلان فلان بہت کچھ ہوں لیکن آج تک اس نبی کی زیارت نہیں کر سکا جس کا میں کلمہ پڑتا ہوں دنیا میں اتنا ڈوبا ہوں دنیا کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوں کہ میں ان کی زیارت نہیں کر سکا تو آنکھ میں آسو آگئے اس مجذوب کا ہاتھ پکڑ کے کہا نہیں حضرت آج احساس ہوا کہ میں اپنے نبی سے اتنا دور ہوں علم کی ڈگرییاں تو ہیں مگر عشق کی ڈگری میں کہیں نہ کہیں نہ کام ہو اس لیے آج تک زیارت نہ ہو سکیں بس اس مجذوب نے لوہا گرم دیکھا تو ہتوڑا مار دیا کہا جب نبی کی تعریف کی بجائے ایرے گیروں کی تعریف کرو گے تو تمہیں کیا حضور کا دیدار ہوگا حضور تو ان کو دیکھتے ہیں جو حضور کے لیے تڑپتے ہیں بلکتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ دیجئے جس سے حضور کی زیارت ہو میں سچی بات کہوں حضور کی زیارت کا وظیفہ جو بتایا بتایا صحیح بات ہے لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ حضور کی زیارت کا نہیں ہے تنہائی میں حضور کے لیے رونا آہو بکا کرنا تڑپنا بلکنا یہ جتنا بڑا وظیفہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے جو حضور کے لیے تنہائیوں میں روتے ہیں بلکتے ہیں آہو بکا کرتے ہیں آہو فگا کرتے ہیں ان کے لیے جلوہ جلدی بے نقاب ہوتا ہے ان کے لیے جلدی حجاب اٹھتے ہیں اور جو ایک بار دیکھ لے پھر وہ کبھی اس منظر کو فراموش نہیں کر سکتا شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپشے دل تو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہمے رکھا ہے اسے دل نے بھلانے نہ دیا اور یا رسول اللہ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں تو کہاں کہ اس کی اس کی تعریف کرو گے شربت دید تو کیسے نظر آئیں گے آقا ان کی تعریف کرو ان کی مدد کرو ان کی شان بیان کرو تو پھر شربت دید نے فیصلہ کر لیا ہر دکھ سہوں گا ہر تکلیف سہوں گا ہر مسئیبت برداشت کروں گا لیکن اب میرا کلم وقف ہوگا یار کے لیے محبوب کردگار کے لیے اور پھر خط لکھا بادشاہ سے کہاں آج سے آپ کی نوکری سے استفاق شربت دید آپ کے کام کا نہ رہا اب نہ بلانا اب قصیدہ خانی نہ کرانا اب کلام لکھنے کی فرمائش نہ کرنا ہمیں معاف کرنا شربت دید کے پاس وزیر آئے عمرہ آئے اکہ لگے کوئی نظرانے میں کمی ہو گئی کوئی خدمت میں کمی ہو گئی کوئی مال کی کمی ہو گئی کوئی ناراضگی ہو گئی صد کتابوں صد ورک درنار کن صد کتابوں صد ورک درنار کن دل بدستے جانبے دلدار کن اللہ اکبر میں نے سیکڑوں کتابوں کو اور ورک کو آگ میں ڈال دیا اور میں نے اپنا دل اپنے محبوب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ان کو سوک دیا پرحالی عارف رومی کا شعر ہے انہوں نے یہ نئی شعر پڑا لیکن میں اس کی اکاسی کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہا ہوں تو پھر یہ ہوا اب انہوں نے حضور کی ناتیں لکھنی شروع کی حضور کی مدت شروع کی کہتے ہیں جب حضور سے کوئی عشق کرتا ہے تو کوئی امتحان لے نہ لے اللہ کے رسول خود اس کا امتحان پہلے لیتے ہیں حضور خود جانچتے ہیں حضرت بلال نے کہا تھا نا کہ لوگ مجھے اس لئے پیٹتے ہیں مارتے ہیں لوگ نہیں مارتے میرا محبوب چیک کرتا ہے کیونکہ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو ٹھوک ٹھوک کر کے پہلے چیک کیا جاتا ہے مال کچھائے کے پکا ہے جب خوب پیٹ لیا جاتا ہے پیٹ لیا جاتا ہے پیٹ لیا جاتا ہے تو پھر یار کہتا ہے مال پک گیا ہے اب ہمارے حوالے کر دو دنیا والو اگر پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے پٹ رہا ہے پٹ رہا ہے تو مدینے کا بادشاہ تمہیں چیک کر رہا ہے ابھی عشق میں کچھے ہیں یا پکے ہیں اگر قائم رہو گے تو پھر بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا کتنا حسی حجاز ہے بازار مصر سے مصر کے بازار میں مصر کا بادشاہ خریدنے آتا ہے بازار مصطفیٰ میں اللہ خریدتا ہے اور قیمت کیا طے ہوتی ہے ان اللہ حشترہ من المؤمنین انفسہوں و اموالہوں بے انہ لہم الجنہ کہ اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے مصطفیٰ جان رحمت بیچ رہے خریدنے والا خدا ہے اور قیمت کیا ہے جنت ہے جنت اللہ اکبار تو شرف الدنات لکھتے ہیں لکھنے لکھتے ہوا یہ بیمار پڑ گئے بیماری میں فالج ہو گیا کیا ہو گیا فالج لقوہ لقوہ جس کو کہتا ہے لقوہ سمجھتے ہیں وہ ہاتھ پیر کام نہیں کرتے اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کسی کو یہ بیماری نہ دے دعا کریں اللہ کی بہت مجبور کرتی ہے بیماری اللہ ہماری نسلوں میں بھی کسی کو یہ بیماری نہ دے سب کو محفوظ رکھیں تو اللہ اکبار شرف الدن کو یہ لقوہ ہو گیا اٹھنے بیٹھنے سے موضوع ایک پورا حصہ چلا گیا اب بادشاہ کی نوکری کرتے تھے تو پیسے آتے تھے بہت مال تھا بہت دولت تھی یہ تھا وہ تھا وہ تھا سب ختم ہو گیا اور لقوے کی بیماری نے مجبور کر دیا اب کھانے کو بھی پریشان ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو بھی پریشان ہوئے سوچا بادشاہ کو خط لکتا ہوں کہ بھئی پھر چلو کچھ صلاح کرتے ہیں مدد کرتے ہیں لیکن قلم اٹھایا تو خیال آیا نئی شرف الدن ایک بار جس کا در پکڑ لیا اب نہیں جانا ٹھو کرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا اور پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں کیا ہوا شرف الدن نے قلم تو اٹھایا لیکن بادشاہ کی شان لکھنے کی بجائے انہوں نے حضور کی شان لکھی اور وہ قلام کونسا تھا وہ یہی جو پڑا جاتا ہے مولای صلی و سلیم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہمین اور اس میں بہت سے اشعار ہے یہ قصیدہ اتنا مقبول ہوا ہے میری جان قربان قصیدے پر کہ رسول اللہ کے مزار کے حجرے پر جو تالہ لگا ہوا ہے اس تالے پر بھی یہ شیر لکھا ہوا ہے قصیدہ بردہ کا کتنا مقبول ہے یہ قصیدہ کہ محفلوں میں تو ہائی ہے جان محفل کے دروازے کے تالے پر بھی یہ شیر ہے کیا ہے کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ وہ اللہ کے حبیب ہے اور قیامت کے دن ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے تو جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو کونسی ایسی مصیبت ہے وہ جس مصیبت سے ہمیں بچا نہیں سکتے ہر مصیبت میں انہی کی طرف توجہ کی جاتی ہے اے پوری مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی آپ کے سیوا کون ہے ہمارا جو مشکل اور بلا اور پریشانیوں میں ہماری مخلوق اس طرح سے بہت سے اشعار لکھے اور لکھے اور روتے رہے پڑھتے رہے دیکھو رونا سب سے بڑا وظیفہ ہے دیدار رسول عشق رسول میں رونے سے بڑا وظیفہ دیدار تھا رو رہے رو رہے پڑھ رہے بلاکھر ایسی آنکھ لگی آنکھ لگی تو قسمت بیدار ہو گئی کیا دیکھا حضور جلوگر ہے آقا تشریف فرمائے محفل سجی ہے اور حضور فرماتے ہیں شرف الدین اٹھو اور جو قصیدہ لکھا نہ وہ مجھے پڑھ کے سناو تو علامہ شرف الدین نے پڑھ کے سنایا وہ کہتے ہیں جب میں قصیدہ پڑھ رہا تھا تو حضور ایسے جھومتے تھے جیسے فلدار دہنی ہواوں کے جھوکوں سے جھولتی ہیں یوں سبحان اللہ اور جب میں قصیدہ پورا کر چکا تو حضور اپنے مقام سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنی چادر اپنی چادر برد یمانی برد کس کو کہتے ہیں برد یمانی یمنی چادر برد یمانی یمنی چادر ان کو اڑھائی اور اڑھا کر ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو خواب میں شرف الدین نے کیا دیکھا کہ جیسے حضور نے ہاتھ پھیرا وہ تندرست ہو گئے لقوہ ختم ہو گیا فالیش دور ہو گیا اور چادر بھی دی اللہ اکبر اسی خوشی میں آنکھ کھلی تو پورا گھر خوشبو سے مؤتر تھا پورے گھر میں خوشبو ہی خوشبو تھی اور جب خواب یاد آیا تو وہ قیف تھا وہ سرور تھا اللہ اکبر کہ دیکھا چادر ڈالی تھی تو دیکھا خواب کی چادر ابھی بھی جسم پہ موجود ہے اور خواب میں شفا تھی تو اب بھی شفا ہو چکی ہے اب دواء کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ طبیب نے ایسا علاج کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ کسی دواء کی ضرورت نہیں ہے اٹھے خوشی خوشی گسل کیا نہایا اور وہی برد یمانی ڈالا اور ڈال کر بہت دنوں کے بعد باہر نکلے وہی مجذوب ملا سامنے سے اور کہتا ہے شرف الدین زدہ وہ کسیدہ تو مجھے بھی سنا جو تُو نے رات کو لکھا تو شرف الدین کہتے ہیں بابا وہ کسیدہ جو لکھا ہے میں نے میرے سوا کسی کو نہیں پتا تجھے کیسے پتا چلا تو کہتے ہیں رات رسول اللہ کے دربار میں سنا رہا تھا نا تو اس محفل کے اندر میں بھی موجود تھا یہ چادر حضور نے تجھے توفے میں دی ہے نا اس دن سے اس کسیدہ کا نام کسیدہ بردہ پڑھ گیا لوگ اس کو کچھ بھی کہیں عشق والے اس کو مانتے ہیں تو ناعت کی برکت نہیں ہے ناعت کی محفل سجاؤ اپنے گھر میں ناعت بجاؤ تو عرض کیا کر رہا تھا حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو انسار کی بچیاں کیا کہہ رہی تھی تَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَادِ ناعت شریف پڑھ رہی تھی تو ناعت کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے اللہ اکبر اب وہاں سارے قبیلے کے لوگ حضور کی اُٹنی کے آگے پیچھے آگے پیچھے حضور میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر میرے گھر وہی نا جب ایسے منزل آ جائے فیصلہ کیا ہونے اچھا حضور کی سنت سب حضور کو اپنے گھر بلا رہے ہیں جائیں کہاں ہم لوگ جلسے میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں میرے گھر میرے گھر سب کے ہاں تو جانے سکتے پوری رات تھوڑی گھومیں گے بھئی کیسے جائیں گے تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھئی سب کے لیے دعا ہو گئی جاؤ اب آپ اپنے گھر جاؤں لیکن اگر کسی ایک کے گھر چلیں جائے تو پورا مولا کہتا دے گا اس کے یہاں گئے میرے آنیا ہے کچھ لوگ تو اتنے اشیار ہیں ویچارے ہوئے کہتے دے گا یہ مالداروں کہ گھر مولانا لوگ جاتے ہیں گریبوں کے گھر رہی آنیا ہے ارے بھئی آ ایسی بات نہیں کیا مالدار مالدار کیا جائے گے تو کیا سائزنگ اٹھا کے دے دے گا کیا کرکھانا اٹھا کے دے دے مالدار کیا دے گا تم گریب لوگ جتنے دل والے ہو مالداروں کو کہے کچھ مالدار نہیں ہے کوئی مالدار گریب کی بات نہیں ہے ٹائم ٹائم کی بات ہوتی ہے وقت وقت کی بات ہوتی ہے ایسا مت سوچا کرو دل چھوٹا مت رکھا کرو دل بڑا کیا کرو اپنے لوگوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے اپنے چہیتوں کے لیے دل بڑا رکھا کرو بارحال تو کیا عرض کر رہا تھا سارا مدینہ کا رہے میرے گھر میرے گھر اب حضور نے فیصلہ کیا کرنا کسی کے گھر جائیں اس کا دل دکھتا ہے اس کے گھر جائیں اب ایسے موقع پہ حضور فیصلہ کیا کرتے تھے حضور نے کیا کیا نکیل اوٹنی کی گلے پہ ڈال دی نکیل اوٹنی کی گلے پہ ڈال دی فرمایا یہ مامور من اللہ ہے اللہ کا اس کو حکم ہے یہ جہاں جائے گی میں وہیں جاؤں گا یہ جہاں جائے گی دیکھو کسی کا دل ہی نہیں توڑا یہ جہاں جائے گی میں وہاں جاؤں گا اور پھر اس کے بعد وہ اوٹنی گئی اور کہاں گئی حضرت سیدنا ابو ایوب انساری کے گھر گئی اور حضور اوٹنی کے گھر تشریف لے گی کسی کا دل نہیں ٹوٹا یہ ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ مولا علی کے گھر آئے جب گھر تشریف لائے تو دونوں ہس رہے تھے ہس رہے تھے ہستے ہستے اچانک چھپ ہو گئے تو مولا اے کائناہ سے سرکار نے کہا بھئی تم ہستے ہستے اچانک چھپ کیوں ہو گئے تو حضرت کی حضور ہم لوگ آپ پس میں ہم ہسی مزاگ کر رہے تھے اس کا مطلب اچھا گھر کون سا ہے جہاں میاں بیوی ہسی مزاگ کرتے ہو جہاں میاں بیوی لڑتے ہو وہ اچھا گھر نہیں جہاں میاں بیوی مارپیٹ کرتے ہو زبردستی ادھر بیوی کا مو پھولا ادھر میاں کا مو پھولا نہیں اچھا گھر وہ ہے جہاں ہسی مزاگ ہو اور اچھا آدمی وہی ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں بہترین انسان وہ ہے ہم رہے اور بیوی کو ماں بہن کی گالی دے رہے حضور کی نظر ہے وہ اچھا ڈاڑی بہت لمبی کر لی لیکن بیوی کو زبردستی ظلم کر رہے سالن نمک ہونے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بھی تنگ کر رہے کم ہونے پہ بھی تنگ کر رہے یہ سب نہیں یہ سب چٹنگ بازی نہیں حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کوئی کھانا پسند آ گیا تو کھا لیا نہیں پسند آیا تو چھوڑ دیا یہ نمک کم ہے یہ مرچی کم ہے ایسا نہیں لوگ شادیوں میں دددس دیسیں ہڑپ کر کے آتے ہیں اوپر سے جہاں وہ بوتل بھی پی لیتے ہیں تھنڈے کی اور ڈکار لے کر کے پھر کہتے ہیں کہ مرچیا تو کم رہی نہ دلیا گھوٹی نہیں رہی ہے یہ سب چیز یہ قوم کا حال ہے ارے اس کے دل سے پوچھ جس نے کھانے کا انتظام کیا تھا آدمی مہینوں مہینوں مہنت کرتا ہے عورتیں ہفتوں چاول چنتی ہے شادیوں کے ولیموں کی اور تم دو جملے کہہ کر دل توڑ آتے ہو نہیں ارے یہ نمک مرچی کیا چیز ہے بلکہ ایک بات آپ کو کہوں لوگ مجھے کبھی کبھی دیوانہ نہ سمجھے میں یہ سوچ میرے ایک دوست نے کہہ دیا کہ تُو کبھی کبھی بڑی دیوانگی کی بات کر جا ایک بات کہوں بولوں بات اگر عشق کے رسول ہو جائے نا اور زبان اور دل عشق کے رنگ میں رنگ جائے تو آپ کڑوی بھی کھائیں تو بھی آپ کو ٹیسٹی لگے کیونکہ ٹیسٹ کس میں ہے عام کے اندر ٹیسٹ ہے کی زبان میں ٹیسٹ ہے بولے کائیں ہاں گوھر کرنا کبھی مجھے بہت بڑے صوفی نمید ہیں عام میں ٹیسٹ ہے لذت عام میں کی زبان میں اگر زبان میں ٹیسٹ ہے لذت ہے اگر زبان میں تو پھر جام کھانے پر عام کی لذت کیوں نہیں آتی جب ٹیسٹ ہے زبان میں یہ تو بات سمجھے نہیں سمجھے شہتود کھانے پر عام کی لذت کیوں نہیں آتی اگر زبان میں ٹیسٹ ہے تو تو بتا چلا اور اگر عام میں ٹیسٹ ہے تو انگلی ڈالنے پر لذت کیوں نہیں آتی بات سمجھے نہیں سمجھے ہے نہ کوئی بات ہاں اس کو کہتے ہیں دیوانوں کی بات تب کس میں لذت ہے عام میں کی زبان میں تو اب آپ کو پتا چلا نہ عام میں ہے نہ زبان میں ہے یار کی مرضی میں لذت کس میں لذت ہے ورنٹ ٹائفنٹ والا شہد کھاتا ہے تو بھی کڑوا لگتا ہے بولو شہد کڑوا ہے نہیں کیوں کڑوا لگ رہا ہے دودھ پی رہا ہے تو کڑوا ہے کیوں کڑوا لگ رہا ہے بات یار کی مرضی کی ہے تو یار کو رازی کر لو میں ایسے بزرگوں کو بھی تاریخ میں جانتا ہوں بتائیں چلو بولی دوں بتاؤں ایک شخص ہے جوان ہے مدینہ منورہ کے سفر میں جا رہا ہے ایک ولی کی ملاقات ہوتی ہے ارے اے جوان اے جوان تیرے ساتھ کوئی نہیں اس جوان نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے کہاں جا رہا ہے اللہ کے لئے حج کو جا رہا ہے اچھا سواری نہیں ہے کہ تقوی میری سواری ہے توشہ پریزگاری میرا توشہ ہے کھاتا کیا ہے کھائے گا جو میں کھاتا ہوں ہاں مٹی اٹھائی کٹورے میں پانی ڈالا مٹی کٹورے میں ڈالی گھول دیا لے پی لے اب جوان کا چیرہ اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے گھٹا گھٹ پی لیا کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ مٹی انہوں نے کٹورے میں ڈال کے گھول دی اس سے شاندار ستو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکا مٹی میں ستو کا مزہ آیا کیسے مٹی میں ستو کا مزہ آیا کیسے پھر کیا کہا میں نے دیکھا کہ وہ جوان میری نظروں سے غائب ہو گیا پھر میں نے دیکھا کہ وہ حتیم میں نماز پڑھ رہا تھا اور لوگ اس کے ارد و گرد عدب سے کھڑے تھے میں نے پوچھا کون ہے کہا یہ امام محمد باقیر کا شہزادہ جسے دنیا جعفر صادق کرتی آپ کیا سمجھتے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں دنیا میں ڈوبے دنیا کے کتے بن چکے ہیں ہمیں دین کی لذت کیا پتا یار کی محبت کی لذت کیا پتا ہم تو دنیا کے جھگڑے میں غیبت میں چگلی میں گانے میں باجے میں حرام کاموں میں ارے نکلو یار کی طرف آؤ جدر ٹھوکر لگا دوگے لذتوں کی بہارے آ جائے گی تو ارض یہ کیا کر رہا تھا ارض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی جہاں مسکراتے وہ گھر بڑا خوبصورت مولا علی اور سیدہ فاطمہ مسکرانے ہس رہے ہیں آپ کا گھر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے ہم دین سے بہت دور گھر ایسا مسجد میں تو آتے ہی نہیں سکون کیا ملے مسجدوں میں برسو برسو نہیں آتے نماز پڑھنے نہیں آتے نماز سے کوسو دور ہیں اور پھر ہم عاشق رسول ہیں اللہ کی پناہ آخری بات کہہ رہا تھا کیا اللہ کے رسول ہیں وہیں کیوں ہس رہے تھے وہی چھپ ہو گئے اس کی حضورم مزاق کر رہے تھے کہا مزاق میں کیا ہو رہا تھا تو کہا فاطمہ کہہ رہی تھی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زارہ کہہ رہی تھی اب مولا علی کہہ رہے نا ہم تو غلام ہیں در کے غلام ہم تو عدب سے کہیں وہ ان کی زوجہ پاک ہیں کہا فاطمہ کہہ رہی تھی کہ میں حضور کی سب سے زیادہ محبوب ہوں اور میں کہہ رہا تھا نہیں میں سب سے زیادہ محبوب ہوں حضور اب آپ آگئے نا اب آپ فیصلہ کیجئے دونوں میں کون محبوب ہے توجہ ہے بات ختم ہوتی ایسے موقع میں کیا فیصلہ ہوگا کیا جواب ہوگا سیدہ موجود ہے مولا علی موجود ادھر بیٹی ہے ادھر چچا ذات بھائی بھی ہے جس کو بیٹے کی طرح پالا ہے اور داماد بھی وہ کہہ رہے حضور میں محبوب ہوں کہ فاطمہ محبوب ہے جواب سنو اور سیکھو کسی کا دل توڑنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے فرمایا علی تُس سے زیادہ محبوب مجھے فاطمہ ہے جواب سنیں تُس سے زیادہ محبوب علی سے زیادہ محبوب مجھے فاطمہ ہے اور فاطمہ سے زیادہ عزیز مجھے میرا علی اردو ہے کیا اردو میں بتا رہا ہوں کیا علی سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے اور فاطمہ سے زیادہ عزیز علی ہے اب بتائیں کیا فیصلہ ہوا فیصلہ یہ ہوا تُو بھی میرا ہے تُو بھی میرا ہے کسی کا دل نہیں ٹوٹا تو جب ایسے مواقع آتے تھے تو حضور یہی کرتے تھے ایسی بات کہتے تھے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے ہم صیرت کی اس پہلو پر عمل کریں ملاد النبی کا موقع ہے گلیاں سجائیں محلنے سجائیں محفلوں کا ہی نکات کریں کل بھی انشاءاللہ محفل ہوگی کہا ہوگی کل کل آپ کے قریب میں یہ ہے مسجد فاطمہ گلاب پارک میں اور کل کا عنوان ہے عاشقِ رسول کون خوبصورت عنوان ہے آئیے گا ضرور انشاءاللہ اور ملاد النبی کی شب جو بارویں شب ہوگی یعنی بت کا دن گزر کے رات آئے گی بارہ بجے سے لے کر فجر تک جامعہ مسجد یا رسول اللہ میں انشاءاللہ تعالیٰ محفلِ ملاد ہے اس میں تشریف لائیں حضور علیہ السلام کی وہ ظلفِ مبارکہ جو مدینہ منورہ میں ہے وہ ظلفِ مبارکہ الحمدللہ اس کی زیارت کرائیں گے مدینہ منورہ سے آئی ہے ظلفِ پاک حضور کی تو اس کی زیارت کرائی جائے گی انشاءاللہ آپ تشریف لائیں یہ مسجد گلشنِ نوری آپ کے محلے میں ہے ہے نا گلشنِ نوری آپ اس کو آباد کریں آپ مسجد سے جڑیں مسجد میں آئیں امام صاحب سے رابطہ بنائیں اور محلے کے نوجوان جڑیں مسجد کو آباد کریں اس لئے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس محلے میں مسجد بنتی ہے اور آباد نہیں ہوتی تو مسجد کے در و دیوار اللہ کی بارگاہ میں عز کرتے ہیں اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے تو مسجد اس طرح کی بات کرتی ہے مسجد میں آئیے مسجد کو آباد کیجئے اور کوشش کیجئے کہ ہر ہر جوان اس مسجد میں نماز پڑھے محلے کا ہر فرد آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب پر کرم فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے دورانِ گفتوں کوئی گلتی ہے تو اللہ معاف کرے وَمَا عَلَيْنَيْ لَا الْبَلَاقَ السلام علیکم